اسلام علیکم جی کیا نام ہے؟ حوال علیکم اسلام شایان علی منا نام ہے شایان صاحب سلاب سے عالدہ پاکستان زادے سے زیادہ پاکستان ڈوک چکا ہے آپ کے خیال میں کتنے لوگ متاثر ہیں؟ اس میں تو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا لاکھوں لوگ متاثر ہیں اس ٹائم تو نیوز دیکھتے ہیں ہم نیوز میں آرہا ہے؟ نیوز میں آرہا ہے کافی دکھا رہے ہیں جیتنا دکھانا چاہیے اتنا دکھایا جا رہا ہے؟ اتنا نہیں دکھایا جا رہا فیلال لیکن دکھا رہے ہیں کافی آپ کے خیال میں کونسی پولیٹیکل پارٹی جو ہے زیادہ ساتھ دے رہی ہے؟ سلاف زدگان فیل وقت تو کوئی نظر نہیں آرہی اور آرمی نظر آرہی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی کوئی نظر نہیں آرہی یہ صرف ووٹ کی جنگ ہے؟ انسانوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا؟ ہاں جی یہ صرف ووٹ کی جنگ ہے فیلال تو نظر تو یہی آرہا بظاہر لیکن ہیلپ آوٹ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ جماعت اسلامی کے حوالے سے کیا گیا؟ ہاں اس کا میں نے کافی دیکھا ہے جماعت اسلامی آگے ہے باقی پارٹی سے اگر دیکھا جائے کمپیریزن کیا جائے تو جماعت اسلامی آگے ہے جماعت اسلامی آگے ہے کیا مسئل دیں گے سیاستہ؟ سیاستہ میں یہی مسئل دوں گا کہ پلیز آپ خوش کے ناکھن لیں سیاستہ چھوڑیں لوگوں کا سوچیں پاکستان کا سوچیں اور بس یہی مسئل دوں گا کہ میں سلام علیکم جی آپ کا خیال ہے سجاد صاحب آپ کے خیال میں کتنے لوگ متاثر ہوئے سلاب کاؤنٹیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے کافی لوگ متاثر ہیں ہم روز تقریباً دیکھ رہے ہیں زیادہ شوشل میڈیا پہ زیادہ ہو رہا بجائے جو دوسرا میڈیا اُت پہ بھی دکھا رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے حکومت کی نااہلی چھپانے کے لیے نہیں دکھایا شاید کہہ سکتے ہیں ابھی بھی سیاست ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر دکھاوا ہو رہا جو انڈویجولی لوگ کر رہے ہیں یا پاک آرمی ساتھ دے رہی ہیں وہی لوگ کر رہے ہیں یہاں کچھ کہہ لیں جو انڈویجولی جیسے کوئی الخدمت والے ہیں اس طرح کے لوگ وہ تو جماعت ہے نا جماعت اسلامی لیکن وہ تھوڑا سا بڑھ کے کر رہے ہیں مطبع جماعت اسلامی بہتر ہے باقی پالٹیکل پارٹی سے پاکستان صرف اس وقت اپنے دکھاوے کے چکر میں کیا مسئی دیں گے سیاست دانوں کے یہ ہے کہ اس وقت سب کو ایک کٹھا ہونا چاہیے سب کی یعنی جتنے بھی لوگوں کو تاثر ہوئے ہیں جانور بھی ہوئے ہیں تو مسائل کٹھے ہو کے بیٹھ کے ایک جگہ سب کا حال نکالنا چاہیے بجائے کہ اپنے طور پر ہم کریں وہ لوگ اپنا کریں عوام کی خاطر بھی کچھ کر لیں